لاہور اے ایس پی نارتھ کینٹ بشرا نسار کی تھانہ شمالی چھاؤنی میں پولیس جوانوں کے ہمراہ افتاری کرونا وبا اور شدید گرمی میں پولیس فرنٹ لائن پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے عوام ناز کے جانمال کی حفاظت ہمارا عوالین فرض ہے اے ایس پی نارتھ کینٹ بشرا نسار ریپورٹ ملک ندیم اشارت بیرو چیف فاس نائنٹی رنیوز لاہور عائشہ ویلفر کی جانب سے سفید پوچھ لوگوں کو ٹھیلا اور سامان سمیت سبزی اور چیزوں کا سامان مکمل دیا گیا اس موقع پر سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ محبوب زمان ڈیریکٹر اور عائشہ ویلفر کی ٹیم موجود تھی عائشہ ویلفر کی جانب سے سفید پوچھ لوگوں کو ٹھیلا اور سامان سمیت سبزی اور چیزوں کا مکمل سامان دیا گیا اس موقع پر سوچل میڈیا ویلفر ڈیپارٹمنٹ محبوب زمان ڈیریکٹر اور آئیشہ ویلفر کی ٹیم موجود تھی ریپورٹ اتیگوری فاس نائیڈیرن نیوز حیدر آباد اسسسٹنٹ کمیشنر جتوئی ارشد ورگ نے اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے جتوئی کے ڈیلر علی رضا کے گودام سے ایک ہزار بوری چینی برامت کر لی اور برامت ہونے والی چینی کو جتوئی شہر کے دکانداروں کو سپلائی کر دیا گیا اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی جتوئی نے کہا کسی کو بھی زکیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیں گے بلیک مارکٹ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائے جائے گی ریپورٹ محمد صفدر فاس نائیڈیرن نیوز جتوئی خپرو عید میں صرف دو دن پاکی اور شہر میں گٹر نالے اُبل پڑے ہر جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں ہاریس قائم خانی کا کہنا ہے ہم گزشتہ دو سالوں سے اس عذاب میں مبتلا ہے جبکہ میونسپل عملہ مسلسل غائب ہے خپرو عید میں صرف دو دن پاکی اور شہر میں گٹر اور نالے اُبل پڑے ہر جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں ہاریس قائم خانی کا کہنا ہے ہم گزشتہ دو سالوں سے اس عذاب میں مبتلا ہے جبکہ میونسپل عملہ مسلسل غائب ہے ریپورٹ فرید مغل فاس نائنڈی رنیوز خبرو جوہی کاچو ہیرو خان پریس کلپ کی صحافی برادری کی جانب سے آج احتجاجی مظاہرہ کیا گیا صحافی نادر مستوئی کی دادو سی آئی اے انشارج اشرف شہانی کی جانب سے بلا جواز گرفتاری کی شدید مضمت کی گئی مظاہرین نے عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ریپورٹ بشیر احمد فاس نائنڈی رنیوز جوہی